بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ پاک کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کے ریسیپی کرتے ہیں جو شروع آج کے اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں ٹوٹی پروٹی کیک کی ریسیپی وہ بھی ویداؤٹ آون ویداؤٹ الیکٹک پیٹر اور ویداؤٹ بٹر کے جی ہاں اگر آپ کے پاس آون نہیں ہے تو آپ بھی اس طرح کا بہت زبردست بیکری سٹائل کیک کس طرح گھر میں بنا سکتے ہیں یہ بنانا بہت ہی آسان ہے اگر آپ اس ریسیپی کو فولو کریں گے تو آپ بھی فرس ٹائم میں ہی ایسا کیک بنا سکیں گے ویداؤٹ آون کے تو دیکھیں جی الحمدللہ کتنا زبردست کیک رائز ہوا ہے تو اس طرح کا کیک بنانے کے لیے جو جو انگریڈین چاہیے ہیں سب سے پہلے آپ وہ نوٹ کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اندر جائے گا جی ایک کپ میدہ ایک کپ سے تھوڑی سی کام چینی ایک کپ سے تھوڑا سا کام کوکنگ آئل ٹوٹی پوٹی لیا ہے ان کو کٹ کرنے کے بعد پانی میں ہی تھوڑا سا ڈپ کر دیا ہے اور اس کے بعد اس کو واش کر لیں گے اس طرح لازمی کیجئے گا کیونکہ اس کے اندر سے جو ایکسٹرا کلر ہے وہ بھی ریموو ہو جائے گا اور ایکسٹرا جو میٹھا ہے اس کے اندر وہ بھی ریموو ہو جائے گا تو اس کے اندر جائیں گے جی چند کترے ونیلیا ایسنس کے اور تین ادد انڈے اور ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر یہی انگریڈین اس کے اندر جائیں گے تو آپ چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹیپ کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میدے کو اور بیکنگ پاورڈر کو اکٹھا چھانیں گے تاکہ دونوں چیزیں جو ہیں دونوں انگریڈین اچھے سے یک جان ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب اچھے سے چھان لینا ہے یہ ہو گیا جی آپ اس کو کرتے ہیں ایک سائٹ پر اور آپ چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹیپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کی لے لیا ہے جی یہاں پہ بلندر جگ اس کے اندر تین ادد انڈے آئل اور پی سیو چینی ایڈ کر دیں گے چند کترے بنیلی ایسنس کے ایڈ کریں گے تاکہ انڈوں کی جو سمیل ہے وہ اچھے سے ختم ہو جائے اور اچھی سے اس کے اندر فریکنس آئے تو اب اچھے سے اس کو بلند کریں گے چند سیکنڈ کے لیے آپ نے بلند کرنا ہے بہت زیادہ اس کے بلندنگ نہیں کرنی یہ نہ ہوکے یہ اندر سے ہی پک کے نکل آئے کیونکہ پتہ ہے نا آپ کو کہ بلندر چلتے چلتے ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور پھر انڈے کے پکنے کے بھی چانس ہے تو اس کو جسٹ تیس سے چالیس سیکنڈ کے لیے بلند کرنا ہے آپ چلتے ہیں جی نیکسٹ ٹیپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ایک بول لے لیا ہے اس کے اندر ٹوٹی فروٹی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اوپر ایک ٹیبل سپون جو میدہ ہے اس کو ڈسٹ کریں گے اور اچھے سے مکس کریں گے اچھا اب یہ والا جو سٹیپ ہے نا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم اس کو ایڈ کریں گے نا بیٹر کے اندر تو یہ نیچے زمین پر یعنی سطح پر نہیں جائے گا اب چلتے جی نیکسٹ ٹیپ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو بیٹر ہم نے بنا کر رکھا تھا اس کو ایڈ کریں گے میدے کے اندر اور اچھے سے مکس کریں گے اب یہاں پہ آپ کی جو بیٹنگ ہے نا وہ بہت اچھی ہونے چاہیے کیونکہ جتنا اچھا آپ بیٹ کریں گے اتنا اچھا آپ کا کیک رائز ہوگا یعنی فلفی ہوگا اب اس کو آپ نے اچھے سے بیٹ کرنے ہے جب اس کی کنسسٹینسی ایک ریبن کی شیپ میں آ جائے گی نا تو سمجھے آپ کا بیٹر بالکل ریڈی ہے تو الحمدللہ بہت زبردست اس کی شیپ آ چکی ہے یعنی اس کے اندر سے لمز بھی ختم ہو گئے ہیں تو آپ چلتے جی نیکس ٹیپ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مولڈ کو کریں گے جی لائنر یعنی لائنر اس کے اندر لگائیں گے ہم بٹر پیپر کو بچائیں گے ایک سائٹ پہ لگا لیا اور دوسری سائٹ پہ بھی لگا لیا اس طرح اگر آپ لگائیں گے نا بٹر پیپر تو کیک کو ڈی مولڈ کرنا بہت آسان ہو جائے گا آپ چلتے جی نیکس ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ٹوٹی فروٹی ریڈی کی تھی میدر ڈیسٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اب اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ایڈ کریں گے مولڈ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اب جو میدر ڈیسٹ کر کے آپ نے ٹوٹی فروٹی اس کے اندر ایڈ کیا ہے نا تو یہ نیچے زمین کے ساتھ یعنی سطح کے ساتھ مولڈ کی نہیں لگے گی تو اس کو کریں گے اچھے سے ٹیپ ٹیپ آپ نے لازمی کرنا ہے ٹیپ کرنے سے اس کے اندر جو ائر بابلز ہیں وہ نہیں بنتے ٹیپ لازمی کیا کیجئے یہ موسٹ ایمپورٹنٹ ٹیپ ہے اس کو ضرور فالو کیا کیجئے تو اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف اب کیک کی ٹوپنگ کے اوپر ٹوٹی فروٹی جو ہے نا تھوڑی سی میں نے بچا کر رکی تھی اس کو سرپرنگل کریں گے تو اس سے کیک کی لک بہت ہی اچھی آتی ہے اب چلتے ہیں جی نیکس ٹیپ کی طرف اس کو ہم نے بنانا ہے ویڈاوٹ آون ویڈاوٹ آون یعنی پتیلے میں تو پتیلے کو پری ہیٹ کرتے ہیں تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو پانچ منٹ کے بعد ہم اس کے اندر رکھ لیں گے اپنا مولڈ تو آگ بیشاک ابھی آپ درمیانی رکھے گا بہت زیادہ آگ تیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو الحمدللہ یہ پری ہیٹ ہو چکا ہے تو اس کے اندر رکھتے ہیں جی مولڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب پانچ منٹ کے لیے اس کو کور کر دیں گے اچھے سے کور کیجئے گا اور آپ چاہیں تو اوپر کچھ وزن بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے اندر سے سٹیم نہ نکلے پانچ منٹ کے لیے آپ نے درمیانی آنچ پر اس کو رکھنا ہے پانچ منٹ کے بعد دم والی آنچ پر کر دینا ہے پانچ منٹ میں اچھی خاصی اس کے اندر ہیٹ بن چکی ہوگی تو اس کے بعد دم والی آنچ جس طرح چاولوں کو دم نہیں دیتے اتنی آنچ پر آپ نے اس کو بیک کرنا ہے 35 سے 40 منٹ تک الحمدللہ جی ٹائم ہو چکا ہے پورا تو یہ دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست سے اس کے اوپر کلر آیا ہے کتنا اچھے طریقے سے یہ رائز ہوا ہے اب اس کو چک کر لیتے ہیں اس کے اندر ایک پک اینٹر کریں گے اور دیکھیں گے اس کو نکالنے کے بعد تو الحمدللہ یہ بلکل اچھے سے بیک ہو چکا ہے فکر ہماری بلکل صاف آئی ہے تو اب اس کو کرتے ہیں جی ڈی مالڈ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ کلر دیکھ لیں کتنا پورفیکٹ آیا ہے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ پتیلے کے اندر کلر نہیں آتا لیکن میں نے آج تک جتنے بھی کیک بیک ہے نا تو سب کے اوپر اس طرح کلر ضرور آ جاتا ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کرنے کے بعد رکھیں گے جی ایک پلیٹر میں تو اس کو رونگ ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے کیونکہ ابھی یہ بہت زیادہ گرم ہے تو دیکھیں اس کا جو بٹر پیپر ہے اس کو ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اچھے سے رائز ہوا ہے یا نہیں آپ کے سامنے ہی میں نے اس کو پتیلے سے نکالا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ یہ بہت ہی اچھے طریقے سے رائز ہوا ہے یہ دیکھ لیں کتنی زبردست اس کا جو سائڈوں سے جالی نظر آ رہی ہے کیک کی بلکل پرفیکٹ بیکری سٹائل کا کیک کس طرح آپ گھر میں ازلی بنا سکتے ہیں یہ کمپلیٹ ریسی بھی میں نے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو کرتے ہیں جی کٹنگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹنگ کوشش کیجئے چھوٹے چھوٹے پیسز میں ہو کیونکہ اس سے جو اس کی خوبصورتی ہے انہینس ہو جاتی ہے ٹی ٹائم میں بلکل آپ سیم ایسا کیک بیک کر سکتے ہیں اور فیملی کے ساتھ اس کو سرب کر سکتے ہیں تو الحمدللہ ایک سائٹ سے اچھے سے کٹنگ ہو چکی ہے تو آپ میں دوسرے سائٹ سے اس کو کٹنگ کرتی ہوں تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اوپن ہوگا تو آپ اس طرح کا کیک بیک کریں گے اور ایسا رائز ہوگا آپ بھی جو کیک ہے اس کو بیک کر سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے یہ رائز ہوگا الحمدللہ یہ دیکھیں کتنا زبردست کتنا پلپی اندر تک پکا ہوا کیک بنا ہے یعنی الحمدللہ بلکل پرفیکٹ بیک ہوئے ہیں ہمارا کیک تو دیکھیں کتنی آسان ریسپی جو ہے آج کے اس ویڈیو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو بنانے سے لے کے اس کی کٹنگ کا سارا جو میتھنڈ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ ہی اسی طریقے سے اس کی کٹنگ کیجئے گا تو دیکھیں الحمدللہ کٹنگ کے بعد اس کا کلر دیکھ لیں کتنا زبردست آیا ہے یہ بلکل اندر تک بیک ہوا ہے بلکل بھی کچھا نہیں ہے میرے اسی یوٹیوب چینل پنجابی فوڈرن ٹرائول سے آپ کو اس طرح کی کیکس کی ریسپی مل جائیں گی بقاعدہ اس کی میں نے ایک پلیلیسٹ ریڈی کی ہے تاکہ آپ کو سرچ کرنے میں آسانی ہو تو دیکھیں الحمدللہ کتنا زبردست یہ رائز ہوا ہے اس کے اوپر کتنا زبردست کلر آیا ہے حالانکہ میں نے بہت دفعہ سننا ہے کہ پتیلے کے اندر اس کے اوپر اس طرح کلر نہیں آتا لیکن اگر آپ کو بھی اس طرح کے کلر کا مسئلہ ہے پرابلم رہتی ہے کہ آپ کے کیک کے اوپر سیم ایسا ٹیکچر آئے ایسا کلر آئے تو آپ کوشش کیجئے گا کہ پتیلے کو اوپر سے کسی گرم کپڑے سے کور کر دیں اور یعنی جتنی اس کے اندر ہیٹ ہوگی جتنی اوپر سے گرمائی جائے گی اتنے اچھے طریقے سے اس کے اوپر کلر آئے گا یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد اس کو چائے کے ساتھ میں نے سرب کرنا تھا تو اس کو پلیٹر میں ایڈ کیا ہے تو الحمدللہ بہت ہی زبردست ہمارا جو کیک ہے وہ رائز ہوا ہے بہت سوفٹ بہت فلپی ہے اب میں آپ کے سامنے اس کو پریس کر کے دکھاتی ہوں آپ کو کتنا زبردست کتنا سوفٹ یہ بنا ہے کتنا سپنجی بنا ہے اور اس کا ٹیسٹ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہے آپ اس کو چائے کے ساتھ سرب کر سکتے ہیں یعنی آپ لنچ میں بھی لے سکتے ہیں اور ڈینر میں بھی اس کی جو ریسیپی ہے گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ یعنی بیکری سٹائل جو کیک ہے اس کو بیک کر سکتے ہیں اور کوشش کیا کہ لنچ کے ٹائم بھی اگر آپ اس کو بیک کر سکے تو اپنے بچوں کے لنچ میں یہ بھی ان کو دیا کریں جب بھی بنائیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ فیز تینکس پور وچنگ